ہاں جی واپس آ چکے ہیں اور میں پوچھنے چاہوں گی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا جتنے ہمارے مہمان آپ لوگوں نے تو ظاہر ہے دیکھا ہی ہوگا مہتالا آپ ہیں کوئی آپ لوگوں نے اپنی ریال لائف میں اصل زندگی میں کچھ ایسا دیکھا ہے جو کہ بہت ہی ایب نورمل ہو اور جس کو دیکھ کے آپ کا ایسا لگے کہ ہاں واقعی جنات یا اثرات یا تعویز سہر ہوتا ہے کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے ساتھ مطلب کچھ عرصے سے پہلا ایسا تھا کہ مجھے بقاعدہ ایک شخص نظر آتا ہے جسی سانس ساتھ ہو اس ٹائپ سے اور اکثر مطلب لیٹے ہوئے سانس پھول جانا اس ٹائپ کی چیزیں ہوتے تھیں میرے فادر لڈن میں ہوتے تھے ہمارے ساتھ میرے فادر کا بہت طبیت خراب ہونا چوئی انگلینڈ میں سارے لوگ پرشان ہے علاج کرا رہے ہیں سب کچھ کرا رہے ہیں ٹھیک نہیں ہو رہے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کیا ہوا ظاہر ہے کہ جب پاکستان میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو باہر لے کے جاتے ہیں اب جب باہر بیمار ہو رہا ہے کچھ وہ نہیں پتا چلنا ہے تو اس کا کیا علاج کیا جائے بھی اور کہاں لے کر جائے آجائے تو بس ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دی کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ ان کو کیا ہو رہا ہے اور کیا ہے اور سکت بیمار کچھ نہیں کر سکتے ہوسپیٹلائز ہوئے ہیں اس کے بعد اچھا لکھ ہماری پھپو جو ہے وہ پنجاب میں رہتی تھی جہلم میں نا تو میرے فادر کچھ عرصہ پہلے آئے تھے اور آ کر واپس لڑا لیے تھے تو انہوں نے تکیہ کے غلاف جو ہوتے ہیں تکیہ بہت خراب تھا تو انہوں نے کہا کہ تکیہ میں چینج کرا دیتی انہوں نے دوسرے تکیوں میں کر جاتے ہیں جب خراب ہو جاتے ہیں تو وہ چینج کرانے کے لیے جب انہوں نے تکیہ نکالا تو اس میں بقاعدہ ایک ایسے جیسے اس کا جسم کا بنایا ہوتا ہے نقشہ بنایا ہوا اور اس کے اندر نا یہ جو پن نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی کیا کامن پنز ہوتی ہیں وہ ساری اس کے اوپر یوں پورے اس کے اوپر ان کے جسم کا وہ بنا کر تو اس کے اوپر اور بقاعدہ ساتھ اتنا سا کچھ لکھا ہوتا تھا جو ظاہرہ ان کو تو نہیں سمجھائی انہوں نے کسی مولانا کو بلائیا انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح ہمارے گھر سے نکلے اور یہ ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تکیہ کون استعمال کرتے ہیں انہوں نے کہا میرا بھائی ہے وہ تو ادھر نہیں ہے لڑک چلے گئے آئے ہوئے تھے تو کہنے لگا وہ کیسے ہیں تو انہوں نے کہا وہ بہت بیمار ہے تو کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے صحیح ٹائم پہ آپ کو بچا لیا آپ کے بھائی کو کیونکہ یہ تو مرنے کے لیے ان کا اوپر کیا ہوا تھا کسی نے اور یہ مطلب ہم لوگوں کو سپیشلی کوئی زیادہ جو پندھ لکھ جاتے ہیں لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں پہ بلیف کرتے ہی نہیں ہے تو وہاں پر بھی میری پوپوں بچانے کہتے ہیں کوئی روحانی کرالو آجاؤ ادھر آجاؤ لیکن کون سنے بھی کون مانے کسی کی لیکن آپ یقین کریں کہ اس کے بعد انہوں نے پڑھائی کی جو بھی تھے کوئی پیسے میں سے لینے والے بندے نہیں تھے میرے ابو ٹھیک ہوگی بلکل ٹھیک ہوگی جو کہ اتنا علاج کرا رہے تھے میری نن کی بیٹی ہے تو اس کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے ایک تو یہ کہ آپ رشتہ کر دے کہیں بھی شادی کے لیے سب کچھ لڑکے والے بھی اگری ہوں گے ہم بھی اگری ہوں گے سب کچھ ہو جائے گا پتہ نہیں اینڈ ڈائم میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا کہ ہم انکار کر دے گی یا وہ یا وہ آئے گی نہیں اچھا اس کی ڈیٹا پہ پتہ سکتی ہے اسلام علیکم وہ بتا دے گی خود ہی اسلام کیا حال ہے آپ کے کیسی ہے ہمیرا 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 کی کی کیسی ہمیرا پلال ٹھیک مو بھی ڈیٹا پر کی آئیں گے بیٹا تمہیں تاریخ پدائش کیا ہے دیگ دیت آور دیت آور بٹ کے آپ کی دیت آور بٹ دیت آور بٹ 29 جلائی 29 جلائی 29 جلائی یعنی لیو اسٹار ان کا نام کیا بٹا ہمیرا 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 اچھا ہمیرا آپ کی والدہ کا نام کیا ہے تسلیم اختر تسلیم اختر ہاں اچھا کوئی تسلیم اختر تسلیم کوئی خواب سنائیں گی اپنا جو آپ کو کوئی بار بار آتا ہو یا نہ آتا ہو بتائے کوئی خاص خواب اپنا کوئی خواب ڈرانے آتے ہیں سارے جو بھی آتے ہیں جیسے میرے پیچھے کوئی چیز بھاگ رہی ہے گائے بھاگ رہی ہے یا جنگل یا ویران صاحب گھر اس طرح کے خواب آتی ہیں تاریخ صاحب کوئی سوال کریں جی میں آپ سے سوال کرتا جاتا ہوں آپ مجھے ہاں اور نا میں جواب دیتی ہیں بیٹا آپ کے سر میں بیٹا عام طور پر درد ہوتا ہے بہت شدید کندوں پر وزن اور گردن کے پیشے درد ہوتا ہے بیٹا جی جی یہ کبھی بہت زیادہ ہوتا ہے جل میں گھبرات اور بے چینی ہوتی ہے جی غصہ بہت چڑھتا ہے غصہ بہت چڑھتا ہے اور بعد میں افسوس کرتی ہیں جی بہت غصہ آتا ہے بیٹا مرنے کو دل کرتا ہے جی جی بیٹا آپ کی یاداش کمزور ہوئی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں جی بیٹا کمر میں اور گھٹوں ٹانگوں میں درد ہوتا ہے آپ کے جی جی بیٹا ناف کا نشلہ ایسا پیٹو جو ہے یہ پھولا ہوئے یہاں درد ہوتا ہے آپ کے جی وہاں بھی پھولا ہوئے یہاں بیٹا آپ کی ٹانگوں پر بازو پر نیل کے نشان پڑتے ہیں اکثر اکثر جی جی اکثر ہوتا ہے بیٹا کیا آپ خواب میں نیوبارن بیبی دیکھتی ہیں دی بیٹا آپ پر دو چیزیں ہیں ایک آپ کو رجت ہے آپ نے بے انتہا وضائف پڑھا پڑھے ہیں اس سے آپ کا نقصان پہنچا ہے ایک آپ کے پیٹ میں جادو ٹھونا بقاعدہ کسی نے تاویز گنڈا ڈالا ہوئے ہیں اب آپ کے ساتھ ایک جنات ہے جو آپ پر مسلط ہے آپ کے ساتھ ایک شدہ زندگی گزار رہا ہے اولاد پیدا کر رہا ہے وہ آپ سے کسی کی شادی نہیں ہونے لے گا ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو بقاعدہ کسی صحیح آمیل آمیل نہیں کامل کے پاس جانا چاہیے جو آپ کا صحیح علاج کرے اور آپ کو اس جنات سے جان چھوڑا ہے میرے پاس ایسے کیسز لگاتار آ رہے ہیں اور میں حرام اس حد تک معاملہ چلا گیا ہے اور میں کئی ایک سٹیٹ پر جاکے لوگوں کہتا ہوں بیٹا وضائف نہ پڑھیں کئی سٹیٹ پر کئی لوگوں سوٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے کئی لوگوں منع کر رہا ہوتا ہے بیٹا آپ نے تھوئیس گندہ اس کا علاج کر رہا ہے صحیح روحانی معالی سے علم بہت کم لوگ رکھتے ہیں انفارمیشن سب رکھتے ہیں بازیتی انفارمیشن کے ساتھ علم ہونا بہت ضروری ہے علم حاصل کرنے کے لئے بیٹا محنتیں بہت کرنے پڑھتی ہیں میں چھالیس سال ہوں گے آج تک میں چلے سے بھائی نہیں آسکا ابھی میں صفر پہ ہی بیٹھا ہوں یہ سمجھتا ہوں بلکل دیکھیں رجت کا معاملہ تو تاریخ صاحب نے بتایا ہے اصل میں ان کے اوپر اثرات ہیں اور ان کے بال بڑے گھنے تھے پہلے بلکل صحیح بات گجی ہو گئی ہے اور جب تک ان کا spiritual treatment یعنی کہ روحانی علاج مکمل نہیں ہوگا اور یہ فیک آملین سے بچے رجت کے معاملہ دیں خبائص ہے جنات تو وہ اکثر خواتین کے اندر ہو جاتے ہیں کیونکہ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام دیا ہے کہ بیک وقت دو دو تین تین روحیں ان کے اندر موجود ہو سکتی ہیں جس طرح بچے ہوتے ہیں تو آوری کے اندر تو وہاں ہی معاملہ ان کا خراب ہوا ہے تو بہترین جو مولیج ہیں روحانی مولیجین ہیں تو وہ بغیر تیچ کی ہے بہن بیٹیوں کو علاج کرتے ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں ابھی تو یہ پنجاب میں ہے لیکن میں اس کو یہاں پر بلایا بھی تھا اسی لئے بلایا تھا کہ یہ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہم سب کیونکہ اس کی امی کی ڈیتھ ہوگی تو سمجھیں میں اس کی باؤں میری دنگ کی بیٹی ہے دنیا میں کہیں بھی ہوں تو اس کو اگر معالی صحیح ہے ہم تو پوری دنیا میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں نیٹ کے ذریعے کام کریں ٹھیک ہے میں اس کو بلا رہتی ہوں آپ اس کو علاج کریں یہ پنجاب میں ہے کہیں بھی ہوں یہ ہے یہ کہ ایڈریس ہوتا ہے پتہ کی ادھر بہت کچھ ہوتا ہے اگر ہمارے لئے پتہ سوٹے بلا نہ ہو تو ہم برباد ہوئے اگر ہمارے لئے لئے لکی ہے اچھا یہ نہیں ہے ایک بریک کا ٹائم ہے بریک سے واپس آتے ہیں موسیقی موسیقی